ہمارے سابق صدر جنرل محمد زیاء الحق نے جب آیت اللہ خمینی سے پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کا فارمولا پوچھا تو اس موقع پر خمینی نے ایسا کیا جواب دیا تھا کہ جنرل زیاء الحق کے پسینے چھوٹنے لگے خمینی کے عراقی صدر صدام حسین سے کیا اختلافات تھے اور وہ انہیں پاگل کیوں کہا کرتے تھے سید آیت اللہ خمینی کا بھارت سے ایسا کیا ناتا تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ہندی لکھا کرتے چھے ماہ کی عمر میں یتیم ہو جانے والے آیت اللہ کا بچپن کس قدر افلاس میں گزرا آیت اللہ خمینی کتنے سالوں تک ملک بدر رہے اور انہوں نے ایران کے طاقتور حکمران رزا شاہ پہلوے کی شہنشاہت کا خاتمہ کیسے کیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں انقلاب ایران کے بانی اور سپریم لیڈر سید آیت اللہ خمینی الموسوی کی زندگی سے متعلق پچیس دلچسپ فیکٹ صاحب تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک آیت اللہ خمینی اپنے ہم اثر عراقی صدر صدام حسین کو پاگل کہا کرتے تھے ان کے مطابق صدام نے عراقی عوام کے ساتھ وحی کیا ہے جو رزا شاہ پہلوی نے ایران کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا صدام حسین اور اس کے حامی سہونی طاقتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں صدام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کیا واضح رہے کہ خمینی کچھ عرصے تک عراق میں جلاوطنی کاٹتے رہے اور یہاں سے صدام حسین نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا تھا نمبر دو ایک مرتبہ زیاء الحق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب سے کہنے لگے کہ میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں خمینی نے پوچھا زیاء الحق پاکستان کا رقبہ کتنا ہے جنرل صاحب نے فوراں جواب دیا سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر خمینی نے پھر پوچھا اور جناب کا قد کتنا ہے جنرل صاحب بولے چھے فٹ اس موقع پر آیت اللہ خمینی نے تاریخی جملہ کہا زیاء الحق آپ پہلے چھے فٹ پر اسلام نافذ کریں سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر پر خود ہی اسلام نافذ ہو جائے گا نمبر تین اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ خمینی امریکہ کے کھلم کھلا دشمن تھے اور وہ امریکہ بہادر کو شیطان بزرگ کہتے نمبر چار کم لوگ جانتے ہیں کہ سید آیت اللہ خمینی ہی کے دور میں مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل کے نارے کا آغاز ہوا تھا نمبر پانچ آیت اللہ خمینی کہا کرتے تھے کہ ایران اگر فنا بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی امریکہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ایران ایک مستقل ملک ہے جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اور ہم امریکہ اور اس کے حامیوں کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے نمبر چھے انیس سو اٹھاسی میں ملون سلمان رشدی نے دس سیٹنک ورسز کے نام سے اپنا متنازہ ترین نوول لکھا جس کے آتے ہی مسلم دنیا میں کحرام مچ گیا اس کتاب کی اشارت کے ایک سال بعد ایران کے رہبرِ آلہ آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتوات جاری کر دیا انہوں نے اس کے علاوہ ملون مصنف کے سر پر کروڑوں ڈالرز انام کا اعلان بھی کیا نمبر سات خمینی نے سویت یونین کے رہنما گوربا چوف کو اسلام کی دعوت دی تھی یہ تب کی بات ہے جب رشین فیڈریشن اپنی بقا کی آخری ناکام کوشش میں مصروف تھی ایسے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اپنے خط کے ذریعے مخائل گوربا چوف کو متعلیہ اسلام اور قبول اسلام کی دعوت دی جو اس دور میں اخباروں اور اداریوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا نمبر آٹھ سید آیت اللہ خمینی آج سے ایک سو اٹھارہ برس قبل تئیس ستمبر انیس سو دو کے روز ایرانی دار حکومت تہران سے تقریبا دو میل دور خمین کے علاقے میں ایک میڈل کلاس فیملی میں سید مصطفی موسوی کے گھر پیدا ہوئے یہی بچہ تاریخ کے اوراک میں آیت اللہ سید روح اللہ موسوی خمینی کے نام سے عمر ہوا نمبر نو کم لوگ جانتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے آبا اجداد نشاپور سے تعلق رکھتے تھے لیکن وہ بعد میں ہندوستان آگئے اور یہاں اود ریاست میں رہنے لگے نمبر دس خمینی کے پردادہ سید احمد موسوی لکنو شہر کے مضافاتی علاقے میں رہا کرتے تھے لیکن پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے پہلے وہ ہندوستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایران کی علاقے خمین آباد ہو گئے نمبر گیارہ سید روح اللہ کی عمر چھے ماں بھی نہیں تھی کہ اس کے والد کو کسی تنازے میں قتل کر دیا گیا نمبر بارہ روح اللہ خمینی ابھی سولہ برس کے ہوئے تھے کہ ان کی والدہ بھی چل بسی تب سے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ننیال نے اٹھائی نمبر تیرہ روح اللہ خمینی کے آبا اجداد چونکہ ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں رہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کئی جگہ پر اپنا تخلص ہندی لکھا ہے نمبر چودہ خمینی نے اپنی تعلیم ایران اور عراق کے دینی مدارس تعلیم ایران اور ایرانی سے فراغت کے بعد انہوں نے کم شہر ہی کے مدارس میں پڑھانا شروع کر دیا جبکہ وہ کچھ عرصے تک ایران کے مقدس شہر نجف میں بطور مدرس اپنے خدمات دیتے رہے نمبر پندرہ سید روح اللہ خمینی جن دنوں ایران میں بطور مدرس اپنے خدمات دے رہے تھے ایران میں بطور مدرس رضا شاہ پہلوی ملک کا حکمران تھا کم لوگ جانتے ہیں کہ آش کے ایران اور رضا شاہ پہلوی کے دور کے ایران میں زمین آسمان کا فرق تھا ستر کی دہائی کے آخر تک ایسا لگتا تھا کہ ایران شاید یورپ کا حصہ ہے یہاں اسلامی روایات تقریباً ختم ہو چکی تھی خواتین کے ہجاب پہننے پر پابندی تھی تہران میں عوامی مقامات پر لڑکیاں سکرٹس اور کم لباس میں نظر آتی نائٹ کلبز، جوے اور شراب خانے بلا روک ٹوک چل رہے تھے یہ سب کچھ دیکھ کر سید روح اللہ خمینی بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے شاہ اف ایران کی پولیسیوں پر تنقید کرنا اور ایرانی شہنشاہیت کو للکارنا خمینی کا جرم تھا اسی جن کی پاداش میں خمینی کو گرفتار کر لیا اور انہیں پندرہ سالوں تک جلا وطن ہونا پڑا نمبر سولہ رضا شاہ پہلوی کے خلاف ایک مظاہرے میں سید روح اللہ خمینی کے یہ الفاظ آج بھی آن ریکارڈ ہیں میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے میں اتنا مغموم ہوں کہ اب تو بس موت کے دن گن رہا ہوں رضا شاہ پہلوی نے ایران کی عزت و ناموس خات میں ملا دی اور اس نے ہماری قوم کا سودا کر لیا ہے اس قانون سے ایران کی غیرت مند عوام کا درجہ امریکی کتوں سے بھی کم ہو گیا ہے نجف، کم، مشہد، تہران اور شراز کے لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایسے غلامی نہ قبول کرو کیا ہمیں بیش ڈالا جائے اور ہم اس پر احتجاج بھی نہ کر سکیں نمبر سترہ، خمینی نے اپنے جلا وطنی کے پندرہ برس عراق، شام، ترکی اور فرانس میں گزارے یہاں انہوں نے مذہبی اور سیاسی اور سماجی موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی اور اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرتے رہے نمبر اٹھارہ، جنوری انیس سو اناسی میں شاہ ایران بیمار ہو گئے اور وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے یہ وہ موقع تھا کہ روح اللہ خمینی نے ایران واپسی کا اعلان کر دیا اس دور کے عالمی میڈیا نے یہ سرخیاں لگائیں کہ خمینی کی آمد سے پہلے ہی شاہ بھاگ گیا نمبر انیس یکم فروری انیس سو اناسی کے روز جب روح اللہ خمینی نے کئی برس کی جلا وطنی کے بعد ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تو تہران کے ائرپورٹ پر لاکھوں ایرانی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے ایران میں پہلوی خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی انقلاب کے بانی سید آیت اللہ روح اللہ خمینی اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے سپریم لیڈر بنے نمبر بیس اگرچہ سید روح اللہ خمینی شیعہ تھے لیکن ایران میں حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ لگایا جہاں دنیا بھر میں ان کے انقلاب کو ویلکم کیا گیا تو وہیں ان کی مخالفت میں بھی آوازیں اٹھتی رہیں اور تب سے مسلم ورڈ ایران اور سعودی بلوک میں تقسیم ہو گئی نمبر اکیس نوے کی دہائی میں آیت اللہ خمینی کی کچھ کتابوں کو لے کر پاکستان میں احتجاج بھی کیا جاتا رہا اور کتابوں پر پابندی کے مطالبے بھی ہوتے رہے جب مولانا عبدالستار خان نیازی نوازشیف کی کابینہ کے وزیر مذہبی امور تھے تو نیازی صاحب نے پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمی کے لیے شیعہ سنی اکابرین کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تھا اور کئی سفارشات حکومت کو بھیجوائیں تب سپاہ صحابہ کے قائدین مولانا زیاؤر رحمان فاروقی اور مولانا آزم تارک نے خمینے کی کتابوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا نمبر بائیس آیت اللہ خمینی کے گھر کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا تھا جس پر یہ تحریر تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں اور جو بھی ان سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ ایمان کا کوئی ترجمان نہیں ہے نمبر تئیس ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی تین جون انیس سو نواسی کے روز کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے نمبر چوبیس ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خمینی کی نماز جنازہ میں ایک کروڑ افراد نے شرکت کی تھی اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا نمبر پچیس تحریک منحاج القرآن کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آیت اللہ خمینی کی وفات پر کہا تھا کہ خمینی کا جینا علی اور مرنا حسین کی طرح ہے تب سپاہی صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی نے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف تقریریں کی تھی اور ایسا بہت کچھ کہا جو ناقابل بیان ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ علاقی صدر صدام حسین کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ملہ محمد عمی مجاہد کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور فلسطینی صدر یاسر عرفات کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن بوک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر